پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس پر بھوکا شیر چھوڑ دیا جائے اور شیر اس کو چیر پھاڑ کے حلا کر دے اور کہنے لگا کہ یہ تماشا ہم خود بھی دیکھیں گے لہٰذا میدان سج گیا پورا شیر جمع ہے ابن تولون رحمت اللہ علیہ کو میدان کے اندر کھڑا کر دیا اور بھوکا شیر چھوڑ دیا کہ شیر دوڑے اس کے اوپر حملہ کرے اس کو حلا کر دے ظاہر کہ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے یہی شغل ہوا کرتے تھے اسی انداز سے بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا دشمنوں پہ اس کو حلا کر دیا اس کو مار دیا اس تماشے سے مزید اڑاتے تھے اور اس سے تفریح محسوس کرتے اب ان میں تولون رحمت اللہ علیہ کو میدان میں کھڑا کر دیا اور اشارہ کیا اور بھوکا شیر پنجرے سے چھوڑا اور دوڑا ان کی طرح اب پورے غصے جلال کے ساتھ شیر ان کی طرح دوڑ رہا ہے لیکن قریب جا کے شیر ان کے پاس یوں بیٹھ گیا جیسے پال تو کتہ بیٹھتا ہے بیٹھ کے ان کے پیر چھوڑنے لگا پوری دنیا حیران پاچہ حیران ہے یہ کیا کیا تو پوچھنے نے کہا بھی یہ بھوکا نہیں تھا کہا دے یہ تو ہم نے کئی دن سے بھوکا رکھا وا ہے صرف اس لئے کہ ابن تولون کو ہم نے آج حلا کرنا ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو ساتھی وزیر بیٹھا تھا وزیر سمجھدار تھا وہ نے کان میں کہا بادشاہ سلامت یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ لگتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اسی میں آفیت ہے یہ نہ ہو کہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو یہ تیری ساری سلطن تباہ و برباد ہو جائے گی تیری نسلوں کی نسلیں برباد ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان کی بدعا پھر ایسی ہوتی ہے ان نسلوں کی نسلیں ساتھوں پشتوں تک نسلیں بٹا دیتی ابن تولون ان کے بارے میں جب نظارہ دیکھا تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اللہ کا مقبول بندہ لگتا ہے چھوڑ دیجئے جس پر شہر شہر جا کر پیر چاٹ رہا ہے یہ کوئی بات ہے بادشاہ سلامت کہا چھوڑ دو بھی اس کو بائزے بری کر دو بائزے بری کر دیا اب یہ اپنے گھر گئے جب گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا بیوی کو انتظار تھا کہ لوگ ان کی لاش لے کر آئیں گے کہ شہید ہو گیا ہے بیوی دھوڑی دروازہ کھولا تو ابن تولون خود کھڑے کہا کہ ہیں خیریت آپ ہی آپ بچ گئے کہتے ہیں ہاں بچ گئے اللہ کو شکر بچ گئے کہتے ہیں خیریت کیسے کیا ہوا تو کہا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے بچ گیا وہ شہر جب میری طرف آیا اور آ کے میرے پیر چاٹ رہے لگ گیا اب بیویاں تو بیویاں ہوتی ہیں نا مریدین تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ما شاء اللہ تو بیوی کہتے ہیں بات سنو اندر کی بات بتاؤ جب شہر تیری دوڑ رہا تھا تیری اندر کی حالت تھی بیویاں تو اندر کی ٹو رکالتی ہیں نا اس لئے تو کہتے ہیں نا کہ دو لوگ وہ پیر و مرشو شیک کے محتقید کم ہی بنتے ہیں اللہ ما شاء اللہ ایک بیوی اور دوسرا بیتقلف دوست بیتقلف دوست جو لنگوٹیاں کہتے ہیں لنگوٹیاں بچ میں کٹھے لنگوٹ بندے ہوں تو لنگوٹیاں بھی زیادہ قائل نہیں ہوتا یار تو پیر ہوگا اپنے گھر میں بھائی ہمارا تو وہ لنگوٹیاں دوستی ہے فرمایا کہ وہ اہم طور پر جو محتقید نہیں ہوتے دوسرا بیوی نہیں ہوتی اب وہ بیوی نے یہ سوال کر لیا کہ صحیح سے بتائیے کہ جب شہر آپ کی طرف دوڑ رہا تھا اندر سے خوف تو تھا نا کچھ ڈھر تو وہ ہوگا آپ کے بلے مارے گئے اللہ اکبر اب بیویاں کیا سمجھیں ابن طولون کا مقام ابن طولون اب سننے والی بات ہے یہ اللہ والی عجیب لوگ ہیں فرمایا کہ شہر میتر جب دوڑا آ رہا تھا تو میں اس کو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب مجھے کٹے گا پکڑے گا اس کا جو لواب میرے بدن سے لگے گا یہ لواب اس کا پتہ نہیں پاک ہے کہ نہ پاک ہے میں پاک ہو جاؤں گا کہ نہ پاک رہوں گا وہ اس شہری مسئلے میں سوچ رہے ہیں اللہ اکبر تکبیر اس کو کہتے ہیں بے خوف یہ ہمارے جیسے انسان تھے یہ ہے مومن ایسے بنے ایسے بنے فرمایا کہ میں تو اس شہری مسئلے پہ سوچ رہا کہ شہر جب دوڑا آ رہا تھا میں سوچ رہا کہ یہ جب مجھے کٹے گا تو اس کا لواب پتہ نہیں پاک ہے کہ نہ پاک ہے کہ آگے اس کے بعد میرے پاس پاکی نہ پاکی کا کیا حکم مجھ پہ لاغو ہوگا میں یہ سوچ رہا تھا لیکن جیسے وہ میرے قریب آیا تو وہ رک گیا اور رک گیا آ کے اسے میرے پیر چاٹنا شروع کر دی اور باچھین کا اس کو بری کر دی دیکھو بے خوفی کا عالم یہ ہے ان کو اس پر تو نگاہ ہی نہیں کہ مجھے مارے کہ میں شہید ہو جاؤں گا وہ تو اس کو دیکھ کے شریف مسئلہ سوچ رہا ہے اللہ یہ ہے بے خوفی